موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس دائقت الموت ثم ایلینا ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات الموت حضرات اگرامی اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے یہ دنیا کا سارا نظام جو کچھ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یا جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے فنا کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے باقی کچھ نہیں رہنا ہے باقی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربی کا ذو جلال والی کرام ہر چیز کو فنا ہے بقا ہے تو وہ کس چیز کو ہے صرف اور صرف ایک تیرے رب کو بقا ہے تو اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ہی کو صرف بقا ہے باقی ہر شئے کائنات کی ہر چیز یہ فنا ہونے والی ہے تو انسان انسان کو بھی اللہ جل جلالہ انہیں اس کائنات کے اندر وجود بخشا اب انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے آیا جب کائنات کا نظام ختم کرنے کے لیے ہے تو پھر انسان کہاں سے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے انسان بھی ختم ہونے کے لیے آیا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے کوئی بھی انسان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ انہیں ایک سلسلہ بنایا ہے اس سلسلے کے تحت انسان نے عالمِ ارواہ سے ماں کے پیٹھ کے اندر آنا ہے ماں کے پیٹھ سے دنیا کے اندر آنا ہے دنیا کے اندر سے پھر قبر کے اندر جانا ہے اور قبر سے پھر واپس عالمِ برزخ کے اندر جانا ہے قبر کے بعد پھر اس نے اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میدانِ محشر کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو انسان دنیا کے اندر جب رہنے کے لیے نہیں آیا تو آج ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کے ہر طرف چاروں طرف ہر انسان دنیا کے اندر رہنے کی کوشش کر رہا ہے اور رہنے ہی کی محنت کر رہا ہے جبکہ دنیا سے جانے کی جو محنت ہے اس کے اوپر ہم میں سے کسی کی جو ہے وہ سوچ بچار نہیں ہے اور کسی کو اس کا خیال نہیں ہے اگر اس کا خیال ہوتا تو جتنی محنت ہم یہاں دنیا میں رہنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے فکر کرتے کہیں زیادہ ہم دنیا سے جانے کے بعد جو نئی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہوایا اکثر ذکر حازم اللذات کہ اکثر لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کیا کرو لذتوں کو ختم کرنے والی کیا چیز ہے الموت وہ موت ہے کہ جب انسان کسی بھی لذت کی طرف کسی بھی خوشی کی بات کی طرف اور کسی بھی اپنے جو ہے وہ دنیاوی اعتباسے خوشی کے مقام کے اوپر ہوگا جب وہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو اس کو یا تو اپنی لذت کی چیز بھول جائے گی یا اس لذت کی چیز کے اندر جا کے اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی کہ ایک جیل کے اندر ایک انسان کو پتا ہو کہ کل دن کو بارہ بجے اسے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا آپ رات کو اس کے پاس جو ہے وہ اچھی اچھی کھانے کی ڈشیں لے کر چلے جائیں کڑائی پیش کریں اور فروٹ پیش کریں اور دنیا کی ہر نعمت اس کے سامنے پیش کریں تو اسے ان کھانے کی چیزوں کے اندر کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی کیوں لذت محسوس نہیں ہوگی اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ کل میں نے دن کے وقت فانسی کے پھندے پر لٹک جانا ہے اسے وہ فانسی کا جو پھندہ ہے وہ اسے زیادہ یاد ہے بنسبت اس کے جو چیزیں آپ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو اور وہ چیز کیا ہے وہ موت ہے آج ہر بشر ہر زیرو ہر مرد جو ہے ہر انسان جو ہے وہ اپنی موت سے غافل ہوا بیٹھا ہے اور صرف اسی فکر کے اندر ہے کہ ہمیشہ اس نے دنیا کے اندر رہنا ہے ہمیشہ اس نے دنیا کے اندر رہنا ہے یعنی ہماری محنت کو دیکھا جائے ہمارے گھروں کو دیکھا جائے اور ہماری دنیاوی اعتبار سے کوششوں کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمیشہ ساری زندگی یہی رہنا ہے ہم نے ساری زندگی کے لیے یہی رہنا ہے یہاں موت آنی ہی نہیں ہے تو بھائیو دوستو حضرات گرامی اللہ جل جلالہ وعن منوالہو نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے دوسرے مقام بے ارشاد میں کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِرَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے بھیجا دنیا کے اندر ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ جل جلالہو ہمیں جانچنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اب دنیا کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کو دنیا کے اندر دو چار کٹھیاں ہوں جس کے اندر دو چار گاڑیاں ہوں دنیا کے اندر جس کے پاس اچھا بینک بیلس ہو دنیا جس کے پاس اچھے کاروبار ہو تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ویل سیٹ ہے یہ اور بڑا اس کے پاس وہ مال ہے بڑی اللہ کی رحمت ہے بڑا اللہ کا کرم ہے تو حضرات گرامی یہ میری اور آپ کی بھول ہے یہ میری اور آپ کی نظر کا دھوکہ ہے یہ میری اور آپ کی نظر کا دھوکہ ہے ہماری آنکھ جو ہمیں دکھا لیا ہے حقیقت وہ نہیں ہے حقیقت تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اور وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ دنیا سے ہمیں جانا ہے دنیا کے اندر یہاں رہنے کے لئے کوئی نہیں آیا اور کامیاب انسان کون ہے وَإِن فَمَنْزُحْ ذِحَانِ النَّارِ وَأُدْخِرَ الْجَنَّةِ کہ جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا یہ آدمی کامیاب ہے اور جو جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا جس کے اعمال اس کو جہنم کی طرف لے جائیں اعمال کا جہنم کی طرف لے جانا آخرت کی سب سے بڑی ناکامی ہے دنیا کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور یہ خسارے کے اندر ہے جس آدمی نے اعمال اچھے کر لیے جس آدمی نے اپنی جو ہے وہ نماز و روزہ پورا کر لیا اگر اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پورا کیا یہ آدمی کامیاب ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا یہ آدمی کامیاب ہے اللہ یہ فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ اپنی لا شک لا ریب کتاب کے اندر یہ اعلان فرما رہے ہیں جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو یہ آدمی کامیاب ہے تو اس لئے میرے عزیزوں ہم اس وقت دنیا کی رانائیوں کے اندر دنیا کی چمکیلیوں کے اندر اور دنیا کی جو ہے وہ رنگینیوں کے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں اگر ہم موت کو یاد کر لیا کریں تو یقین جانیے موت کو یاد کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہم کنار ہو جائیں گے اور ہمیں اپنی آخرت یاد ہو جائے گی ہمارے دنیا کے معاملات بھی صدر جائیں گے آج جب ہمیں موت یاد نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر انتھک محنت انتھک کوشش لگے ہوئے ہیں ہر ایک لگا ہوا ہے دنیا کے اندر گھر کے اندر اگر پانچ فرد ہیں تو پانچ کے پانچ فرد کمانے پہ لگے ہوئے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں ہر ایک بس مشین بنا ہوا ہے پیسے کمانے کی اور ہر ایک بس اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی طرح باہر سے مال اکٹھا کر کے میں اپنے گھر لے آؤ اگر موت کو یاد کریں تو پھر یہ چیزیں نہ ہوں اسی وجہ سے آپ علیہ السلام میں شاتھ میا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت اسے یاد کرو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گوزانہ رات کے وقت اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے اپنے آج دن کے اندر جو عامال کیے ہیں آج دن کے اندر جو میری ساری کار گزاری ہے آیا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب میں نے کھڑے ہونا ہے تو وہ مجھے اللہ کے سامنے سرخلو کریں گے یہ اللہ کے سامنے شرمندہ کرنیں گے تو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے آج اس بات کو ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے دیکھی جائے گی ہر ایک طبس یہی ہے کہ چلو جی جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی جب موت آئے گی پھر دیکھی جائے گی افسوس کی بات ہے یہ دیکھی جائے گی جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور موت کی زندگی کی محلت ختم ہو جائے گی زندگی کی دور کٹنے کے لیے فرشتہ سر پہ آن کھڑا ہوگا اس وقت دیکھی جائے گی اس وقت کیا کر سکتے ہیں پھر ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں قبر کے اندر جب فرشتے آ جائیں گے سوال پوچھنے کے لیے من رب ہو کا من نبی ہو کا مادین ہو کا جب یہ سوال پوچھنے کے لیے آ جائیں گے اس وقت ہم ان سوالوں کی تیاری کریں گے اور اس وقت کہیں گے کہاں ج بھی اب دیکھی جائے گی علیہ عزیزو ہمیں یہ زندگی کا جو وقت دیا گیا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا یہ جو وقت دیا گیا یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس وقت کے اندر ہم اپنی تیاری کریں اور اس وقت کے اندر ہم اپنی آخرت کو سمار لیں جس آدمی نے اپنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ پھوک پھوک کے گزاری آخرت کی تیاری کے اندر لگائی آخرت کی تیاری کے اندر گجاری تو یہ آدمی موت کے وقت بھی خوش ہوگا اور اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہوگا اور جس آدمی نے دنیا کی رانائیوں کے اندر دنیا کی محنتوں کے اندر دنیا کی کوششوں کے اندر اپنا سارا وقت برباد کیا ہے تو پھر اس کو دنیا کے اندر رہنے کا دل کرے گا نہ یہ کہ وہ آخرت کی طرف کوشش کرے گا آج ہماری کوشش آخرت کی طرف کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہماری ساری محنت گارہ متی کے اوپر ہے ہماری ساری محنت ریت سیمٹ کے اوپر ہے ہماری ساری محنت مال و مطا جمع کرنے کے اوپر ہے اور ساری محنت دنیا کی محنت ہے اس لیے ہمیں آخرت کا شوق نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ زیارت کا شوق نہیں ہے تو جب اللہ کی ملاقات کا شوق کب پیدا ہوگا تو ہم اپنی دنیا کی محنت کو کم کریں گے دین کی محنت کو اپنے اوپر غالب کریں گے موت کو یاد کریں گے آج ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے دوسرے جذبے ختم ہو چکے ہیں اور ایک ہی جذبہ ہے بس دنیا کی محنت دنیا کی محنت دنیا کی محنت تو اس لیے اپنی موت کو یاد کرنا اور ایک یہاں ورد بھی بتاتا چلوں اللہم بارک لی فی الموت وفی ما باد الموت یہ جو آدمی روزانہ پچیس مرتبہ پڑھ لے گا اللہم بارک لی فی الموت اے اللہ برکت اتا فرما برکت دے میری موت کے اندر اور وفی ما باد الموت اور موت کے بعد والی زندگی کے اندر برکت اتا فرما جو آدمی روزانہ پچیس مرتبہ اس کو یاد کر اس کا ذکر کرے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جلل جلال اس کو شہادت کی موت اتا فرمائیں گے تو اس لیے جو ہے اپنی موت کو کسرت کے ساتھ یاد کرنا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اکثر و ذکر حازم اللذات الموت کہ اکثر لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو اور وہ موت ہے اللہ جل جلال ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی یاد رکھنے کی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا انہی الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی